موسیقی 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 تلہر میں نگر پالکہ کی جمین پر بنے عوید نرمانوں کو گرانے کی کاروائی ہوئی شروع ایس جی ایم راشی کرشنا کی موجودگی میں عوید نرمان کو کرائے گا دھوست بھاری پولیس بل رہا موجود موسیقی اور سندھولی وکاس خند ادھکاری کا آدیس نہیں مانتے کرمچاری سترہ جون دو جار بائیس کو خند وکاس ادھکاری نے نیشنل ہائیوے سے لگے ہوئے چکروڑ کو کبجہ مکت کرانے اور مٹی کا کار کرانے کا دیا تھا آدیس خند وکاس ادھکاری کا آدیس ہوا 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 ہوای ابھی تک نہیں کی گئی کوئی کاروائی سندھولی وکاس خند ادھکاری کا آدیس ان کے ہی کرمچاریوں کے لیے کوئی مانے نہیں رکھتا درسل سترہ جون دو جار بائیس کو خند وکاس ادھکاری خوشی رام بھارگو نے ڈھکیا حمید نگر گاؤں میں نیشنل ہائیوے سے لگے ہوئے تین سو میٹر چکروڑ کو آپچارک تائیں پوری کرتے ہوئے کبجہ مکت کرانے اور مٹی کا کارک کرانے کا آدیس گرام وکاس ادھکاری علیہاس اور تقنیقی سہائق عبدیش کمار کو دیا تھا بابجود اس کے خند وکاس ادھکاری کے آدیس کو ہوا ہوای کرتے ہوئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے سکایت کرتا کسان سکدیف سنگھ کا کہنا ہے کہ گرام پردھان بھی ٹالمٹول کر رہا ہے اور چکروڑ کو کبجہ مکت کرانے میں دلچسپی نہیں دھیا رہا ہے جلال آباد شیطر کے درجنوں کسانوں نے ویدھوٹ سپلائی نہ ملنے سے پریشان ہو کر جم کر پردھشن کیا جلال آباد شیطر کے درجنوں گاؤں کی کسان ویدھوٹ اپکے اندر جلال آباد پہنچے اور پردھشن کرتے ہوئے ایش ڈیو کو گیا پنسو پا کسانوں کا کہنا ہے کہ جلال آباد کے گاؤں سکلا میں رگنات پور ہار کٹیٹا سہیت قریب ایک درجن گاؤں میں کئی دنوں سے ویدھوٹ سپلائی نہیں دی جا رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ ویدھوٹ سپلائی نہ ملنے سے ان کی دھان کی فصل سوکھ رہی ہے بھارتیے کسان یونین راشتیتا وادی نے آج اپنی تمام مانگو کو لے کر جلال پرساسن کو گیا پنسو پا کسان یونین کے جلال آدھیا چندریندر یادو کے نیترت میں درجنوں کارکرتا کلیکٹریٹ پہنچے اور جم کر پردھشن کیا کسان یونین کا کہنا ہے کہ شیطر میں گھومرے آوارا گوونش کسانوں کی فصلوں کو برباد کر رہے ہیں جنہیں پکڑوا کر گوشالوں میں بھیجوائی جائے کسان یونین کا کہنا ہے کہ لگاتار ہوری آگوشد بیجلی کٹوٹی کو بھی بند کرائی جائے اور کسانوں کو اٹھارہ گھنٹے کی ویدھوٹ سپلائی دی جائے کسان یونین کے جلال دہچ نے چیتامنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو کسان اگر آندولن کرنے کو باد ہوں گے تھانا اللہ گنج شیطر کے فروق آباد اسٹیٹ ہائیوے پر بے کابو ٹرک نے کاموڑیوں سے بھری ٹرک ٹرالی کو جوردار ٹرک کر مار دی حادثے میں ٹرک ٹرالی پلٹ گئی جس میں آدھا درجن کاموڑیے گھائل ہو گئے گھٹنا اللہ گنج شیطر کے فروق آباد اسٹیٹ ہائیوے کی ہے یہاں لکھینپور کے گولا گوکرن ناس جارے ٹرک ٹرالی سوار کاموڑیوں کو سامنے سے آ رہے ٹرک نے ٹرک کر مار دی ٹرک کی ٹکر لگنے سے ٹرک ٹرالی پلٹ گئی جس کے نیچے دبنے سے آدھا درجن کاموڑیے گھائل ہو گئے اور کئی کاموڑیوں کو معمولی چوٹے آئی ہیں گھٹنا سے چیک پکار کے بعد اسٹھانی لوگوں کی مدد سے سبھی گھائلوں کو باہر نکالا گیا سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل کاموڑیوں کو علاج کے لیے جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا ہے یہاں سبھی کاموڑیوں کا علاج کیا جا رہا ہے تھانا روجہ پولیس نے عوید اسلاحہ کے ساتھ دو ساتیر ابھیکتوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے سوچنا کے آدھار پر آئی ٹی آئی گیٹ کے پاس سے سونو اور راجیس کو گرفتار کر لیا جن کے پاس سے دو ناجاج پسٹول اور کارتوس پرامت ہوئے ہیں گرفتار کیے گئے دونوں ساتیر ابھیکتوں روجہ تھانا شیطر کے رہنے والے ہیں جنہیں پولیس اب جیل بھیج رہی ہے خندوکاس ادھیکاری خوشی رام بھارگو نے آج سندھولی شیطر میں امرت سروور یوجنا کے تحت چل لہے کامو کاندرکشن کیا خندوکاس ادھیکاری نے علاقے کے گاؤں مہاسیر کوٹا باری اور انعوہ میں امرت سروور یوجنا کے تحت چل لہے کاری کاندرکشن کیا دراصل پندرہ اگست تک امرت سروور یوجنا کے تحت چل لہے کام کا بیس پرتیسط کام پورا کیا جانا انیوار ہے امرت سروور پر پندرہ اگست کو دھوجہ روہن کیا جائے گا خندوکاس ادھیکاری کے نرچن کے دوران کارے پرگیت پر پایا گیا وہیں خندوکاس ادھیکاری نے کارے میں اور تیجی لانے کے نردیش دیئے ہیں تلہر نگرپالی کا پرساسن نے اپنی جمین پر بنے عوید نرمانوں کو گرانے کی کاروائی شروع کر دی ہے آدھیساسی ادھیکاری سرویش کمار کسوہا اور ایس ڈی ایم راسی کرشنا دلبل کے ساتھ پہنچے اور عوید نرمانوں کو دھوست کرنے کی کاروائی شروع کی حالانکہ ازوران کئی لوگوں نے آپت بھی جتائی اس کاروائی کے دوران بھاری پولیس بل بھی موجود رہا دھانا جلال آباد پولیس نے سانتی ویوستہ بھنگ کرنے اور الگ الگ معاملوں میں وانچھت چل رہے آٹھ عبیوکتوں کو گرپتار کیا ہے گرپتار کیے گئے عبیوکتوں کے پاس سے آبیت اصلحہ برامت ہوا ہے پولیس نے کاروائی کرتوئے سب ہی عبیوکتوں کو جیل بھیج دیا ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سانتی ویوستہ بھنگ کرنے والوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا کیابنٹ منتری سریش کمار کھننا آج ساجانپور پہنچے اس دوران سریش کمار کھننا نے راج بھون پہنچ کر لوگوں کی سمسیاؤں کو سنا اس دوران کیابنٹ منتری نے کئی سمسیاؤں کا موقع پر ہی نستارن کر آیا تو سیز سمسیاؤں کے نستارن کے لیے سمبندیت ادھیکاریوں کو نردیشت کیا کیابنٹ منتری سریش کمار کھننا نے کہا ہے کہ فریادیوں کی سمسیاؤں کے نستارن میں لاپروہی برتنے والے ادھیکاریوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کو لے کر آم آدمی پارٹی نے جورتار پردرشن کیا آم آدمی پارٹی کے اتر پردیش پربھاری اور راجی سبہ سانسد کے آوہن پر سینکڑوں کارکرتا کلکٹریٹ پہنچے یہاں انہوں نے لگاتار بڑھ رہی مہنگائی کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے پردھان منتری کو سمبودت گیا پنجیلا پرساس ان کو سوپا آم آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ دیش میں بیروزگاری بھرستاچار اور مہنگائی چرم سیما پر ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا جینا محال ہے لیکن سرکار اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے آم آدمی پارٹی نے مانگ کی ہے کہ لگاتار بڑھ رہی مہنگائی پر لگام لگائی جائے ساہجانپور پولیس کا اپرادھیوں کے خلاف دھرپکڑ ابھیان لگاتار جاری ہے پولیس نے بیتے چوہویس گھنٹے میں کرروائی کرتے ہوئے سینتالیس ابھیوکتوں کو گرپتار کیا ہے گرپتار کیے گئے ابھیوکتوں کے پاس سے عوید کچی سراب اور عوید سستر برامد ہوئے ہیں پولیس نے ساتھ ابھیوکتوں کو عوید سستر کے ساتھ گرپتار کیا ہے اسی دوران کرروائی کرتے ہوئے عوید کچی سراب کے ساتھ پولیس نے چودہ آبھیوکتوں کو گرپتار کیا ہے جن کے پاس 130 لٹر آویت کچھی سراب اور سراب بنانے کے اپکرن بھی برامد ہوئے ہیں ساتھ ہی پولیس نے الگ الگ ماملوں میں وانچھت چل رہے 26 آبھیوکتوں کو بھی گرپتار کیا ہے نیشنل ہائیوے 24 کنارے کچھیانی کھیڑا میں بنے ہنمان مندر کو ہٹانے کو لے کر سہمتی نہیں بن سکی ہے آج کیابنٹ مندری سریس کمار کھنہ اور جلا سہکاری بینک کے چیئرمین ڈی پی ایس راٹھو اور مندر کے مہنت بابا رام لکھن گری سے ملاقات کرنے پہنچے اس دوران سہمتی نہیں بن سکی اور بابا رام لکھن نے اپنے برد بابا بالک تاز سے وارتہ کے بعد ہی بات کرنے کے لیے کہا وہیں ہندو یوہوہینی نے بھی مندر ہٹانے پر آپت جتائی ہے پتر ریلوے مراد آباد مندل دوارہ مکھ ٹکٹ نرکشک نریندر تیاغی کو اتکرشٹ کاریوں کے لیے پرسکرت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں گے نریندر تیاغی ساج آمپور میں تینات ہیں جنہیں مراد آباد مندل کے پورو مندل وانیج پربندک سودیر سنگھ نے پرسستی پتر دے کر سمانت کیا یہ پرسکار ریل سیوہ میں مرانتر ریلی آتیروں کی ساہتہ کرنے اور راجس میں بردھی کرنے کے لیے دیا گیا ہے موسیقی